مجھ سے بڑے عظیم لوگ شہید ہو گئے بڑے کارامد لوگ شہید ہو گئے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو صرف بچا خان کا ناسا سپاہی ہوں میرے شہادت سے یعنی ایک بات میں ضرور بتاؤں کہ مجھے اتنا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ میں رہوں گا نہیں میں تو اسہ وعنے سے کیا ڈروں گا مرنا تو ایک دن ہے اور غیرت سے مرو تو زیادہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی لیکن مجھے شاید اس لیے وہ نشانہ بنانا چاہ رہے کہ اس سے قبل ہمارے شہدہ موجود ہیں پھر بشیر ویلور صاحب جو ہم اکٹے ہوا کرتے تھے اس حواظ کو دبائے گیا شاید ان کو صرف میری آواز اتنی توانہ لگتی ہے دشتگردی کے خلاف یعنی ایک سمبل کے طور پر مجھے جانا جاتا ہے اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ سارے پاکستان میں آج صرف لوگ کرسیاں تقسیم کر رہے ہیں کوئی صدر بن رہا ہے کوئی وزیرعظم بن رہا ہے کوئی سپیکر بن رہا ہے کوئی ڈپچی سپیکر بن رہا ہے کوئی وزیر بن رہا ہے اور میرے خلاف جو ہے ٹرٹس کے کاغذات اور مجھے ٹرٹس ملتے رہے لوگوں کو کرسیاں ملتی رہے عہدے ملتے رہے اور مجھے ٹرٹس ملتا رہے تو مجھے فخر ہے کہ شاید سارے پاکستان میں ایک میری ہی آواز ہے جو دشتگردوں کو پسند نہیں اور دشتگرد تو انسانیت کے دشمن ہیں میرے وطن کے دشمن ہیں پاکستان کے دشمن ہیں تو اگر آج میں پاکستان کے انسانیت کے دشمنوں کے ٹرگٹ پہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یعنی میں تو ہوں چھوٹا میں اپنی موں سے بڑی بات نہیں کرتا لیکن یہ میری لئے عظمت کی بات ہے کہ آج مجھے اس مقام پہلا کے کڑا جیا گیا ہے کہ پاکستان میں اگر ایک آواز ہے تو وہ صرف نیفتخار کیے تو جد تک زندہ رہوں گا تو یہ آواز گونچتی رہے گی اور یہ آواز کبھی دبے گی نہیں اور یہ آواز حق کے لئے اٹھے گی اور میرا تیدہ ہے کہ میں شہید بھی ہو جاؤں تو باچا خان کے کافلے سے یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی امن کے فاختہ اٹھتے رہیں گے لہٰذا مجھے ان باتوں سے نہ ڈرائے جائے لیکن اتنی بات میری ضرور سنی جائے کہ خدارہ ایسی یعنی آواز کو اگر دشتگردوں نے